کرشی کانونوں کو لے کر پدام شریع وارڈے کسان کمول سنگھ چوہان نے بھی کرشی کانون میں فیر بدل کرنے کی بات کہی انہوں نے بتایا کہ کرشی کانونوں میں بدلاؤ کے لیے وہ کرشی منتری ایوم رکشہ منتری راجنات سنگھ سے بھی ملے ہیں چوہان صاحب سب سے پہلے اپنے بارے میں کچھ بتائیے میں کولسین چوہان گاؤں مٹیرنا جیلا سونی پتھ ہریانا سے کسان ہوں 1978 میں میں نے کھٹی شروع کی 1980 میں باسمتی دھان کی کھٹی شروع کی 1985 میں دھان میں بیماری آنے لگی کسانوں کو دھان کھٹی اچھا پہدا ہوا تھا پھر پہدا کم ہونے لگا اسی بھی اس میں بہت سے پریوک کیے بائیو گیس لگایا جیوی کھٹی شروع کی باسمتی چاہوالا کا ویہا پاڑ کرنے کوشش کی پہلاکو زیادہ کامیابی نہیں ملی 1980 میں 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 نے بیبی کھٹی شروع کی پہلے میں نے اکیلے نے شروع کی پھر پڑوس کے کسانوں نے پھر پورے گاؤں نے پھر پورے چہتر نے اور قریب پانچ سے دس ہزار لوگ بیبی کھٹی سے جڑ گئے اور جو مارکٹنگ کی سمشہ آئی تو ہم نے پھر پروسس انڈسٹری لگا کر اور کسانوں کو منیموم گارنٹی پرائس دے کر کسانوں کا مال کھریدہ اور کسانوں کی اسے آمدنی بڑھی کسانوں کی نہیں پسوک کا بھی سواشتہ صدرہ کیونکہ بیبی کھٹی سے ساپورا ورس ہرہ چارہ ملتا تھا تو کسان کو پسوک سے بھی زیادہ آمدنی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ ہی بیبی کھٹی ساتھ ہی مسروم، ٹماتر اور سویٹ کون کی فصلوں کا بھی ہم نے ایک منیموم گارنٹی پرائس کسانوں کو دینا شروع کر دیا اور اسی کارن مجھے سرکار نے بہت سے آوارڈ دیئے جس میں بھار سرکار نے ہریانہ سرکار نے اور مہامی مراشتے پتی جی نے سوڑہ مارچ دو جار انیس کو مجھے پدام شری سے سمبانیت کیا چوہن صاحب کرشی کانون جس کے بارے میں ایک طرف مان کے جنرے کی کسانوں دوبارہ آگ لگائی جا رہی ہے آپ کیا کہنا چاہیے گی کچھ کانونوں کے بارے یدی میں پچھ جاتا ہوں کچھ ورس پہلے انیس سو اٹھان میں میں نے سرکار کے ساتھ ملنا جلنا شروع کیا میٹنگوں میں جانا شروع کیا تو جتنے کسان سنٹھن ہیں ان سے کسان سنٹھنوں سے بھی جڑا تو تب ایک ہی مانگ اٹھتی تھی کہ یدی کسان کی آمندری بڑھانی ہے تو اے پی ایم سی اٹھ سے کسانوں کو باہر کرو کسان اپنا مال کئی بھی بیچے اس کی آجادی ملنے چاہیے اور اے پی ایم سی جو ایکٹ ہے وہ ختم ہونا چاہیے یا اس میں صدار ہونا چاہیے کانگریس نے بھی اپنے منیفیسٹوں میں لیا کانگریس ہی نہیں بہت ساری پارٹیوں نے اس کو اپنے منیفیسٹوں میں لیا کہ ہم سرکار میں آئیں گے تو اے پی ایم سی اٹھ میں صدار کریں گے دو جار چودہ میں پھلور سبجیر کو اس سے بار کیا گیا اور دو جار بیس میں ہماری سرکار نے اے پی ایم سی اٹھ میں بدلاؤ کیا اور تین نئے کانون کسانوں کے لے کے آئے میں مانتا ہوں ان تین نئے کانون سے کسانوں کو فائدہ ہوگا اس کا میں ایک دھنگ دیتا ہوں دو جار چھ سات میں قریب ہم نے باسمتی دھان کی کونٹیٹ فارمنگ شروع کی سنسٹاری چاول ملتا ہمارے پڑوس میں اس نے شروع کیا ہمیں بیچ دیا اور جیوی کھیتی کرائی اور جب کھریدنے کی باری آئی تو ان کو ادھیکار ہی نہیں تھا کیونکہ ہمارے سے دھانٹ کھرید سکے اس لئے ہم اس دھان کو لے کر پہلے نرلہ منڈی گئے نرلہ منڈی کے آڈتی کے پاس گئے آڈتی نے پھر وہ چاول مل دھان کھریدیا اور اس میں آڈتی نے کیا کہ دوسرا دھان بھی ملا دیا جس سے وہ سیمپل پھیل ہو گئے باسمتی دھان کے اس میں کچھ آ گیا جیویک دھان نہیں ملا تو اس کے بعد میں ہمارا کونٹیٹ ختم آیا اس سے کسانوں کو ڈیڑ گنا ہوئے جو کمت دے رہے تھے کسانوں کو وہ کسانوں کو نہیں مل پائی تو اس لئے جروری تھا کہ اپی ایم سٹ میں صدار کیا جائے اور کسانوں کو اور پروسس انڈیسٹری کو آجادی دی جائے کہ وہ کسانوں سے صدہ مال خرید سکے جس طرح سے کسان سڑکوں پر بیٹھا ہے منتریوں سے لگاتار آپ بھی ملتے رہے ہیں کیا منسہ سرکار کی لگ رہی ہے کچھ اس میں کچھ کمی ہمیں نظر آئی تھی جس کو لے کر ہم منتری جی سے ملتے رہے ہیں ہم اس سے پہلے نرندر تومر جی سے جو مانے کرشی منتری جی ہے ہمارا سرکار میں ان سے بھی ملے راجناترین جی سے بھی ملے ہیں پرتینیری منڈل لے کر ہم گئے ہیں ہمارے ساتھ بودو سے شنٹن بھی گئے ہیں ان سے بات چیت ہوئی ہے بات چیت میں ہم نے چار باتیں ان کے سامنے رکھی ہے ایک تو ایم ایس پی کی گارنٹی سرکار دے کہ ایم ایس پی بنا رہے ہیں دوسرا جو ایکٹ میں لکھا کہ ایس ڈی ایم جو ہے نیای کرے گا اس میں یادی کوئی ڈسپوٹ ہوتا ہے تو کمپنی کے اور کسان کے بیچ میں تو اسی بھی ہم چاہتے ہیں کہ کسانوں کا ایک پھورم یا ایک الگ نیایلے بنے جس میں کسان بھی سدشے ہو اور کسانوں کے سارے نفٹارے اس نیایلے سے ہو تیسرا منڈی بڑی رہے کیونکہ منڈی یادی ختم ہوگی تو بھاو کون تے کرے گا یاد کل ایسا ہوتا کس کمپنیاں لوٹ مچانا ہی لگے تو ایک منڈی بھی دیش میں ہونی چاہیے بہت بڑا منڈیوں کا اپنے دیش میں ہے وہ اس کا جروری بھی ہے وہ منڈی چلے تو اس کے لئے یادی باہر ٹیکس نہیں ہوگا اور منڈی میں ٹیکس ہوگا تو منڈیاں ختم ہو جائے گی اس لئے ہماری مانڈیاں بھی بڑی رہے اور یادی باہر ٹیکس نہیں ہے تو منڈی میں بھی ٹیکس نہ ہو اور یادی باہر تھوڑا بہت ٹیکس تو منڈی میں بھی اتنا ہی ٹیکس ہو تو یہ بھی ہم نے ان سے مانگ کی اب جیسے ایم ایس پی کے چکر میں کسان اُلجھے پڑے ہیں ایم ایس پی کو سرالتم بھاسا میں آپ کیا کہنا چاہئے ایم ایس پی ہے ایم ایس پی کا مطلب ہے منیوم سپورٹس پرائز نیمنتم گارنٹی ملے پچھے تو دیکھو ہم پچاس سال ورس پہلے کی خیتی میں جاتے ہیں تو وہاں پورا پورا تھے بھارت مجھے بھی خیتی ہوتی ہوتی تھی سواستہ وردہ دودھ ان کا اتپادن سبجوں پر پدن ہم کرتے تھے آج سمیہ آگیا ہے نہ تو ہمیں دودھ پر بروسہ ہے نہ سبجی پر بروسہ کتنا جیئر ملا ہوا نہ ان پر بروسہ ہے اب جو ہم پیدا کر رہے ہیں وہ ایک طرح ایسے جہری لپدارت پیدا کر رہے ہیں جس کا سواست کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم کیا پیدا کر رہے ہیں اور ہم اُلٹا سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کہ ہم جہر کا بھی ہمیں سپید ہو تو میرا تو کسانوں سے کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اپنا آپ کو صدارو اور یہ جہر کی قیتی بند کرو ایسا پیدا کرو جس سے ہم پوری مانو جاتی ہو پورے پرانی جگت کو اچھا بوجن دیشک ہے ایسی کھتے کرنا کسان سکھے اور ایسے ہی تب ہم دوسرے کا بھلا سوچیں گے تو ضروری کسان کا بھلا ہوگا نہیں تو کسان آتمہتے کی طرف جاتا رہے گا چاہے سرکار کتنا بھی ایم ایس پی دے دو کسان کا پورا لابدائی کے کھتی نہیں رہے گی آپ کو کیا لگتا ہے آپ سرکار کے سمرتن میں ہیں یا کسانوں کے سمرتن میں ہیں میں کسانوں کے سمرتن میں ہوں اور کسانوں کے سمرتن میں ہی میں نے یہ کہا کہ یہ ایک جو سرکار نے بڑھائی ہیں یہ اچھے ہیں کسانوں کے فائدے بند ہے اور جو کمیہ ہے ایم ایس پی کی ہمارے جو کسان بھائیے ویاندولن میں ہیں وہ ایم ایس پی کی گارنٹی چاہتے ہیں تو ہم نے سرکار سرکار سے مانگ بھی کیا کہ ایم ایس پی کی گارنٹی کسانوں کو سرکار دے چاہے عدین میں لیا کے دے چاہے لکھیت میں دے یہ بھی ہم نے